سال دوہدار تیس نے پاکستان میں مہنگائی کے کئی ریکارڈ توڑ کر غریب کو جیتے جی مار دیا کئی ایشیاں میں چالیس فیصد اور کئی میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا دوہدار تیس میں مہنگائی کی شرعہ میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا اور محض ایک سال پہلے انتیس اشاریہ تین ریکارڈ کی جانے والی مہنگائی دوہدار تیس سال کے اختتام پر بائیالیس اشاریہ چی فیصد پر جا پہنچی مہنگائی کی یہ شرعہ بھی اپنی سطح پر ایک ریکارڈ ہے مزشتہ سال بیس کلو آٹے کا تھیلہ پدرہ سو سترہ روپے سے بڑھ کر دوہدار سات سو ستاسی روپے کا ہو گیا اور ایک کلو عام چاول کے نرخ ایک سو ستائیس سے بڑھ کر دو سو چھبیس روپے تک جا پہنچے جبکہ ڈبل روٹی چوراسی روپے سے بڑھ کر ایک سو پندرہ اور گوشت فی کلو چھ سو اکانوے سے بڑھ کر اٹھ سو بیس روپے کا ہو گیا مٹن کی فی کلو قیمت چودہ سو اکتیس روپے سے بڑھ کر اٹھارہ سو روپے تک جا پہنچی اور دو سو بیاسی روپے کلو بکنے والی مرگی سال کے اختتام پر پانچ سو روپے کی ہوئی دو ہزار تیس میں دودھ کی فی لٹر قیمت اکسو پنتالیس روپے سے بڑھ کر دو سو ہو گئی اور دہی اکسو اٹھ سٹھ سے بڑھ کر دو سو پندرہ روپے فی کلو جبکہ ایک درجن انڈوں کی قیمت دو سو تریپن سے بڑھ کر تین سو چالیس روپے ہو گئی دالیں بھی مہنگی ہوئیں جس میں دال مسور کی فی کلو دو سو باسٹھ سے بڑھ کر تین سو بیس روپے دال مونگ دو سو چھالیس سے بڑھ کر دو سو چھہتر روپے ماش کی دال تین سو سٹھ سٹھ روپے سے بڑھ کر پانچ سو بیس روپے ہو گئی علاوہ ازی نبی روپے فی کلو ملنے والی چینی اب ایک سو پچاس روپے میں مل رہی ہے جبکہ تین سو چھتیس روپے فی کلو ملنے والا لیسن اب پانچ سو باون روپے میں مل رہا ہے سگرٹ کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوا اور کپڑے کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے دوہزار تئیس کے اختتام پر ستر گرام کے سابن کی قیمت ستاسی روپے سے تجاوز کر کے ایک سو پانچ روپے ہوئی جبکہ کپڑے دھونے والے دو سو پچاس گرام سابن کی قیمت ایک سو تین روپے سے بڑھ کر ایک سو تیس روپے ہو گئی دوہزار تئیس میں پٹرولنگیم مسنوات اور ڈالر کی قیمتوں میں بازے کمی ہوئی تاہم اس کے باوجود اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اتنی کمی نہیں کی گئی عوام مہنگائی کے حوالے سے ہر طرف دہائی ہی دیتے نظرائے مگر عرباب اختیار کے کانوں تک ان کی آواز نہ پہنچ سکی یہ مہنگائی انتخابات پر بھی اثر انداز ہوگی مگر امید کی جا سکتی ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت عوامی فلاح و بہبوت کے لیے اقدامات کرے گی اور مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش بھی کرے گی